لو جی انایت ہو گئی چلیں دیکھیں کس پہ انایت ہے سدندر سلطاج جی لیکن اس سے پہلے میری ایک انایت کرنی ہے ایک اور پرانی گزل جو کہ بہت سارے گلوکاروں نے گائی ہے اب تو اس کے شیر اتنے مشہور ہے کہ لوگ اپنے کیپشنز بھی لگاتے ہیں سیلیبیٹیز لگاتے ہیں ایسے ہی ہے تو ارز کیا ہے ارشاد اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے کوئی تو آئے خضا میں پتے اگانے والا کوئی تو آئے خضا میں پتے اگانے والا گلوں کی خوشبو کو قید کرنا کوئی تو سیکھے اور کوئی دکھائے محبتوں کے سراب مجھ کو کوئی دکھائے محبتوں کے سراب مجھ کو میری نگاہوں سے بات کرنا کوئی تو سیکھے اور کوئی تو آئے نئی روتوں کا پیام لے کر کوئی تو آئے نئی رتوں کا پیام لے کر اندھیری راتوں میں چاند بننا کوئی تو سیکھے کوئی پیمبر کوئی امام زماہی آئے کوئی پیمبر کوئی امام زماہی آئے اسیر ذہنوں میں سوج بھرنا کوئی تو سیکھے اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے سفید لمحوں میں رنگ بھرنا یہ بھی تیسلت ہو گیا ہے اس سے زیادہ ہی ہو گیا نیرے سے بڑی تو آپ کی یہ غدل ہے ہاں ملکل ایسی ہے لو جی آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں جی انعیت چیک کرتے ہیں کچھ انعیت کیجئے کچھ مہربانی کیجئے گفتگو کر کے ذرا سی تو آسانی کیجئے کچھ انعیت کیجئے کچھ مہربانی کیجئے گفتگو کر کے ذرا سی تو آسانی کیجئے ویسے تو قصہ ہی پورا کہہ دیا نظروں سے پر مختلف سی بات کچھ یوں بھی زبانی کیجئے کچھ انعیت کیجئے کچھ مہربانی کیجئے گفتگو کر کے ذرا سی تو آسانی کیجئے یہ محبت کے بڑے مخصوص سے مہمان ہیں یہ محبت کے بڑے مخصوص سے مہمان ہیں عشقیہ محفل سجائیے میز بانی کیجئے کچھ انعیت کیجئے کچھ مہربانی کیجئے گفتگو کر کے ذرا سی تو آسانی کیجئے ہاں شرافت کی بڑی ہے اہمیت مانا ہاں شرافت کی بڑی ہے اہمیت مانا مگر بس شرارت کے لیے کچھ تو شیطانی کیجئے کچھ انعیت کیجئے کچھ مہربانی کیجئے گفتگو کر کے ذرا سی تو آسانی کیجئے عالم و فاظل کے جو رتبے ملے کافی ہیں وہ آہا عالم و فاظل کے جو رتبے ملے کافی ہیں وہ بہت کر لی اقل مندی اب نادانی کیجئے بہت عالم و فاظل کے جو رتبے ملے کافی ہیں وہ بہت کر لی اقل مندی اب نادانی کیجئے کچھ انعیت کیجئے کچھ مہربانی کیجئے گفتگو کر کے ذرا سی تو آسانی کیجئے غور فرمائیے کہ کچھ پیشے نظر ہے آپ کے توجہ چاہیں گے غور فرمائیے کہ کچھ پیشے نظر ہے آپ کے ہل کسی مسکان سے مصرہ لاسانی کیجئے کچھ انائد کیجئے کچھ مہربانی کیجئے گفتگو کر کے ذرا سی تو آسانی کیجئے آپ آئی ہیں تو یہ عالم منور ہو گئے آپ آئی ہیں تو یہ عالم منور ہو گئے عرض ہے سرطاج کی روح بھی نورانی کیجئے کچھ انائد کیجئے کچھ مہربانی کیجئے گفتگو کر کے ذرا سی تو آسانی کیجئے کچھ انائد کیجئے کچھ مہربانی کیجئے زبردست زبردست خوبصورت 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 کیا بات ہے بہت خوبصورت سوچ ہی بڑی دورستی زبردست زبردست اس طرح بھی ویسے مزہ آ رہا ہے ان کے گانے کا تو مزہ آتا ہی ہے لیکن اس طرح ان کے تیتو لفظ کا بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اصل میں سب سے اچھی چیز جو ہو رہی ہے نا وہ کیونکہ خود سے وہ کمپوزر بھی ہیں سنگر بھی ہیں ان کو میوزک کی سمجھ بوجھ بھی پڑھاتے بھی ہیں ظاہر سی بات ہے تو اس پر سے سارا کچھ ہو رہا ہے سمجھ بوجھ نہیں ہے استاد ہے گستا ہی نہیں کرنی اس وجہ سی کہنا نا وہ انہیں جو سما باندھنا جو جسے کہتے ہیں نا کمپوزیشن کا مطلب کیا ہے بیسکلی جس کی وجہ سے میں ہمیشہ بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ گانا شروع ہونے سے پہلے بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے ایک پہلے وہ ٹرنگ سے جو بھی ایک چیز آئے گی جو سٹارٹ ہوتا ہے اس سے بہت چل جائے گا کہ یہ گانا ہٹا یا نہیں ہے یا اتنا اس قابل ہے کہ اس کو سنا جائے یا نہیں بول بعد میں آتے ہیں لیکن جس میں بول بھی شاندار ہو تو وہ تو پھر کمال ہو جاتا ہے نا وہ تو ایک ایک شاکار بن جاتا ہے اس چیز کا بھی وہی ہو رہا ہے کہ اب جو ہر شیر کا جو اس کا انداز ہے یا اس کا جو ایک مطلب ہے یا اس کی جو کیا کہیں گے ایسنس ہے یا جو بھی اس کی تاثیر ہے جیسے کہلے آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ یعنی باکمال ہونا ہی اس بات کا میں نے جو بات جو ساری کر رہا ہوں کہ اگر وہ کمپوزیشن نہ اس کے ساتھ دیتی اور یہ ہوئی اس لئے سکتا ہے کہ جس بندے نے شیر لکھا ہوا ہے وہ ہی اگر کمپوزیشن بنا سکتا ہے اس کی تو وہ پھر زیادہ پھر اس کو سوٹ کرتی ہے وہ کمپلیمنٹ کرتی ہے گاتے میں بھی رچے گا کیونکہ ان کے خیال میں تخیل میں جسا کہلے جب وہ شیر آیا ہوگا تو جب وہ بیٹھے ہوگے تو وہ سوچ جو پہلی آئی ہوگی وہ اچھا یار ترنگ بج رہا ہوگا یا کچھ اس طرح کی چیز وہ پیچھے سے کوئی ستار بجا رہا ہے پیچھے سے کوئی ہرمونیم بجا رہا ہے پیچھے سے کوئی نہیں کہ ایک وہ سما وہ کیری کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور وہ آڈینس کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں یار یہ ہے توجہ فرمائیے ہاں یہ میرا تھا جو مقصد جو مجھے جس طرح سے یہ فیل آئی ہے نا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا وہ آپ کو بھی آنی چاہیے یہ ہے اس کا سارا جس کی وجہ سے سارا مزہ بھی آ رہا ہے جیتے رہیں لو جی میں تو آ گیا مزہ امیدہ کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا دیکھیں انجوائے کریں ملتے ہیں گی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ رکھان رکھیں تو ہم یاد رکھیں رب رکھ اللہ حافظ